اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہائید میتبان رحم کرنے والے سبقہ آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدن علمہ اے میرے رب میرے علمی اضافہ فرما جو مجھے ایک اچھا انسان اچھا مسلمان اچھا پاہستانی شہری بنا دے ہم کریں گے الفاظ کے جملے بنائیں گے ہم حمد کر رہے ہیں اور اس میں الفاظ کے جملے وہ کونسے الفاظ ہیں جن کو ہم نے جملوں میں استعمال کرنا ہے وہ ہیں حمد سوارنا چراف قدرت اور گیت پہلے ہم ان کے معنی دیکھیں گے پھر ان کو جملے میں استعمال کریں حمد کے معنی ہے یہ ایک عربی لفظ ہے جس کے معنی تعریف کی ہیں اللہ کی تعریف میں کہی جانے والی نظم کو حمد کہتے ہیں اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہائید میتوان رحم کرنے والا ہے پیارے بچوں ہم اپنے سنوارنا سجانا خوبصور بنانا سنوارنا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو سجا بنانا خوبصورت کرنا اچھے اخلاق سے سنوارنا چاہیے جیسے مسکرانا بھی صدقہ جاریہ تو پیارے بچوں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو بہترین چیزوں سے سنواریں مثلا سچ بولنا آجزی اختیار کرنا مسکرانا کر کسی کی طرف دیکھنا شکریہ دا کرنا غصہ نہ کرنا جھوٹ نہ بولنا ہم اس کو کیسے کر سکتے ہیں ہم اس کو اس طرح سے کر سکتے ہیں اگر ہم اپنا رشتہ اللہ سے استوار رکھیں اللہ کے ساتھ جڑے رہیں کیسے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا لازم کر لیں کیونکہ ایک قرآن ہی دنیا کی واحد کتاب ہے جو ہمیں اچھے اخلاق سکھاتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی مسنون دعائیں یاد کرنا شروع کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا مطالعہ کریں اور اپنے اخلاق سواریں وہ طاقت جس سے دنیا اور اس میں ہاتھ چیز پیدا ہوتی ہے اس کو قدرت کہیں خاند اور سورج اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں آپ دیکھیں اللہ تعالی نے بار بار ان نشانیوں کا قرآن مجید میں ذکر کیا اللہ تعالی کہتا ہے غورو فکر کرو یعنی ان نشانیوں پر غور کرتے ہوئے اس رب تک پہنچو جس نے ان کو پیدا کیا ہے چراغ چراغ کہتے ہیں روشنی دینے والی چیز کو پہلے تیل ڈالا جاتا تھا اور چراغ جلتا تھا آج کل بجلی سے چراغ جلتے ہیں ایک قدرتی چراغ ہے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی نے سورج کو بنایا جس سے ہمیں روشنی بھی ملتی ہے توانائی بھی ملتی ہے پودے سورج کی روشنی میں اپنی قرآن خود بناتے ہیں جانور انسان پودوں کو کھاتے ہیں اور انسان جو ہے وہ جانوروں سے بھی قرآن حاصل کرتے ہیں تو اگر سورج اللہ نہ بناتا تو ہم زندگی کے سارے کام کیسے کرتے ہیں تو سورج اللہ تعالی کی ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے اور ایک نشانی بھی ہے پھر گیت کے معنی ہے راگ سرود اور نغمہ آپ نے کبھی چڑیوں کو چہتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ بھی اپنی زبان میں اللہ کے حمد کے گیت گاتی ہیں آپ دیکھیں کہ اللہ نے کتنی بیشمار مخلوقات پیدا کی ہیں ہر ایک کا رنگ فرق ہے اس کے کتنی زیادہ خوبصورتی ہے درخت بنائے پہاڑ بنائے سموندر دریا جانوروں کی اتنی قسمیں بنائیں تو اللہ کی قدرت کے گیت گاؤ یہ ہمارے پاس ایک شیر ہے خدا کی گاتے ہیں ہمد سارے زمین پہ پھول آسمان پہ تارے یعنی خدا کی گاتے ہیں ہمد سارے ہم ان کی ہمد کو سمجھتے نہیں ہیں ستارے جو ہیں وہ ہمیں چاند پہ آسمان پہ نظر آتے ہیں اور پھول جو ہیں وہ زمین پہ اللہ کی ہمد کے گیت گاتے ہیں تو اس کو ہم نے جملے میں سارے خدا کی ہمد گاتے ہیں زمین پہ پھول اور آسمان پہ تارے تو ہم نے وہی بات جو ہے جو ایک شیر میں کہی گئی تھی اس کو ایک جملے میں کنورٹ کر لیا تو پیارے بچوں امید ہے آپ کو سبق پسند کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں موسیقی موسیقی موسیقی